نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل رپورٹ آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشیپ اور پاکستان میں امران پر لٹکی ہوئی ہے تلوار اور اس بیچ پڑی خبر کے ساتھ ہم بلٹن کی شروعات کر رہے ہیں کیونکہ امران خان کے چٹی میں ودیشی طاقت کے خلاص ثبوت کی بات کہی جا رہی ہے آج انہوں نے پترکار سے اپنی چٹی ساجہ کی ہے پترکاروں سے پاکستان میں تختہ پلٹ چاہتی ہے ودیشی طاقتیں انہوں نے دیش کا نام نہیں لیا ہے لیکن اشارہ صاف ہے امران خان نے ودیشی سازش کی چٹی دکھائی ہے ودیشی طاقت نے امران کے روس دورے پر بھی چنتا جتائی ہے یہ امران خان نے دعویٰ کیا امران خان کے خلاف اوشواس پرستا و پاس ہونا ضروری ہے ہر حال میں یہ ودیشی طاقت کی سوچ ہے یہ امران خان نے دعویٰ کیا ہے چٹی میں لکھا ہے امران رہے تو پاکستان میں مشکل رہے گی امران کے تختہ پلٹ ضروری ہے یہ ودیشی طاقتیں چاہ رہی تھی یہ امران خان نے چٹی دکھاتے ہوئے پترکاروں کے سامنے دعویٰ کیا ہے تو روس کو لے کر پاکستان کی نیتی سے ناخوش ہے یہ ودیشی طاقت جس کا ذکر امران خان نے آج پریس کانفرنس میں کی ہے انہوں نے باقاعدہ چٹی دکھاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ودیشی طاقت اس بات سے بہت ناراض ہے کہ روس کے دورے پر امران خان گئے تھے اسی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں امران خان بنے رہتے ہیں تو پاکستان کے لیے مشکلیں ہوں گی ہر حال میں یہ اوشواس پرستا و پاس ہونا چاہیے ادھر آپ کو بتا دیں وپکش کی ساجہ بیٹک میں امران کے باغی سانسد جو ہیں کیونکہ کئی ایسے سانسد ہیں جو ان کی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اسلام آباد میں امران کے باغی سانسدوں سے بیٹک ہوئی ہے اور امران خان کے خلاف اس بیٹک میں بائیس سانسد موجود تھے یہ پڑی خبر اس وقت کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد میں ایک بیٹک ہوئی ہے باغی سانسدوں کی بائیس سانسد اس بیٹک میں موجود تھے اشارہ صاف ہے کہ نہ صرف وپکشی پارٹیاں بلکہ ان کے خود کے سانسد بھی باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں وپکش کی ساجہ بیٹک میں بائیس سانسد موجود جس میں کچھ سانسد امران خان کے بھی باغی سانسد وپکش کی ساجہ بیٹک اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور اس بیٹک میں اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں چل رہی ہے یہ بیٹک اور اس بیٹک میں اگر صرف وپکش کے ہی سانسد نہیں بلکہ خود امران خان کے بھی باغی سانسد ہیں تو سنکیت بڑے ہیں کہ امران خان نہ صرف وپکشیوں کی مار جھیل رہے ہیں بلکہ اپنے بھی عبدغا دینے کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں اس سندھ ہاؤس میں یہ بیٹک چل رہی ہے آپ کو بتا دیں آج صبح خبر آئی لگ بھر دن میں کہ امران خان شام میں ایک سمبودھن کریں گے پانچ بجے بتایا گیا تھا انہوں نے نہیں کیا آلیا زہرہ ہمارے ساتھ پترکار اس وقت اسلام آباد سے جڑ رہی ہیں آلیا جسے تب سے پہلے آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے بائیس سانسد بپکش کی اس بیٹک میں موجود ہیں جس میں کچھ خود امران خان کی پارٹی کے بھی باغی سانسد ہیں اگر ہیں تو کتنے آلیا کچھ نہیں بہت سارے ہیں اور ابھی ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ ان کا نمبر انکریز ہونے والا ہے وہ ایم ایس جو اب سے ایک دو دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم تو امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی اب آپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ بہت بری صورتحال امران خان کے لئے پیدا ہو گئی ہے آپ کو بتا ہوگا کہ ابھی ان کی سپیچ ہونی تھی قوم سے انہوں نے ایڈریس کرنا تھا اور چھ ساڑے چھے کا ٹائم لیا تھا وہ پہلے تو اس کو بوسٹ پون کیا گیا پھر اس کو کینسل کر دیا گیا اب جو لیٹسٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے وہ جب ختم ہوتی ہے تو اس میں کیا پتہ چلتہ یہ ہی کہا جا رہے کہ ان کو یہ اب ایڈوائز کیا جا رہا ہے ہر طرف سے کہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے تو آپ ستیفہ دے دیں تو وہ ہی بہتر ہوگا اور لوگ بھی یہی ایڈوائز ان کو کر رہے ہیں کیونکہ اب کچھ ایسی کوئی صورتحال اس طرح کی نظر نہیں آتی لیکن عمران خان بھی اپنی طرح سے پوری فائٹ دینے کی کوشش کم سے کم کر رہے ہیں کیونکہ ان کے فواد چودری جو ہیں جو اکثر بیان بازی کے لیے جانے جاتے ہیں فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ آخری بول تک کھیلیں گے ادھر وپخش کہہ رہا ہے کہ ہٹ وکیٹ ہو چکے ہیں عالیہ اگر آپ شیت عشید کی سٹیٹمنٹ سنیں وہ بھی ایک کیابنٹ کے وزیر ہے عمران خان کی پارٹی کے تو نہیں ہے لیکن ایک بہت کلوز ان کا وہ امران خان کے ساتھ ہے تعلق تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے تو ہار مان لی ہے یعنی کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کیونکہ راوت پر بھی سے بہت قریب ہے شیخ خشید تو انہوں نے کوشش کی کہ صلاح ہو جائے دونوں کی حکومت کی اور اسٹابلشمنٹ کی لیکن انہوں نے آدھے اکسپٹ کیا ہے کہ میں ناکاب ہو گیا ہوں انتے رکھی تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں کے لوگوں کو بھی پتا چل گیا ایک دو ٹرائی وٹی котором کوشش کی انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اون قرار گناب یہ حاصل ہے مان کی جہاں تک وہ بات ہو کیا کہ وہ کہہ رہے کہ میں آپی بول تک کروں گا تو وہ اسی ل note اور اگر stance Thaydays گ Trade آپ اچ کے بعد ص Lenaansہ طرف ان Chuck میرے وکٹی کے اق segur انہوں نے ایک سوچتا رہا تھے تو وہ اگر استقبول ایگر احل فضول parental سکتا رہا گیا ہن ہے تو انہوں کے پر واقع dor Batik gio ضر مکتی neovر ins Pir ro Loki اس کو یہ بنایا ہے کہ اگر میں اس کی خواب دے دوں گا تو اپنی حار جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کیلئے ہی تیار نہیں ہے کہ اب کوئی اور جو ہے چانس باقی نہیں ہے کہ وہ بچ سکتے ہیں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سینا اور کیونکہ آمی چیف باجوا بھی تھے اسی کے دی جی بھی ان سے ملے ہیں ان کے دباؤ میں انہوں نے آج کی اس پریس کانفرنس کو جو وہ سمبودھن کرنے والے تھے اس کو کانسل کیا ہی دیکھیں اس طرح ہوتا جو نہیں ہے بہت ہی انجیویویل بات ہے کہ آپ وہ ہوتلے ہو جاتے ہیں وہ سمجھنے ہو جاتے ہیں لیکن کانسل کو نہیں ہوتی ہی کتاب اس طرح سے تو یہ بلکل سیکیولیٹ کیا جا رہے ہم سرٹن طرح سے تو نہیں کہہ ساتے کیونکہ کوئی وہ آن دار ریکار دن تی بات نہیں ہی لیکن یہ بلکل جب جب ہنے کانسل کر دیا تو یہ بلکل کہا جا رہے ہیں کہ مرد صاحب کو کلی میسیج ملائے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان کی امسیت کیا ہے اور اس پر اگ اگلیہ سوال یہ جو ودیشی طاقت کی رٹ وہ لگا رہے ہیں روی بار سے اس پر ہے جو عمران خان آج ان کی بات سے لگ بھگ یہ صاف ہو رہا ہے کہ ان کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے کیونکہ انہوں نے نام تو نہیں لیا ہے ملک کا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ روس دورے سے وہ غصے میں ہیں روس دورے کے خلاف وہ بول رہے ہیں روس دورے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتی آ تو عمران بدلے نہیں تو اب اشواس پرستاف ہر حال میں پاس ہونا چاہیے عمران خان اب پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اشارہ پاکستان کے پردان منتری کیا امریکہ کی طرف کر رہے ہیں ویدیشی طاقت جب وہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ کی طرف بھی اور ویسے بھی ان کا یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اسلامو فو بیا کا چیمپئن ہوں اور میں نے اسلامو فو بیا کو بہت طرح سے اجادت کیا حالانکہ چائنا میں بھی مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں انسیڈنٹ اس کے اوپر تو وہ خاموش رہے ہیں وہ وہاں ویگر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اس پر تو کبھی انہوں نے بیان دیا تو وہ یہ بھی امپریشن دیتے ہیں کہ اسلامو فو بیا پر بات کرنے کی کوئی سزا مینی مل رہی ہے دیکن یہ ایک جو ہے انہوں نے ابھی کہا تھا کہ وہ سینئر جورنلس سے ملے گی اور سوائٹ لیٹر سوائز ہوگی ان کا ذکر کی ہے وہ پبلک کریں گے وہ پبلک کریں گے آلیا ایک سیکنٹ آپ کو ٹھوک رہی ہوں ہم تصویریں دکھا رہی ہیں تصویریں ذرا دکھائیے یہ وپخش کی بیٹک میں عمران خان کے بائیس سانسد موجود بتائے جا رہے ہیں یہ خبر بہت بڑی ہے اور آلیا اگر یہ جیسا کہ ہم تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اسلام آباد کی اس بیٹک کے بائیس سانسد اگر ان کے موجود ہیں اس بیٹک میں تب تو کرسی گئی عمران خان کی دی کرسی بلکل گئی اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو پہلے تو بہت سائے لوگوں نے جوائن کر دیا تھا جمپ شپ کیا تھا لیکن یہ اور لوگ جو اب نئے آگئے ہیں اور میں سے جویلیا صاحب آئے کے امین ہیں وہ تو ابھی دو دن پہلے کہہ رہی ہیں کہ میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں اور اسی لئے مجھے لگتا ہے ان پر دباؤ بنانے کے لیے آلیا یہ ویڈیو بھی جاری کر دیا گیا ہے جس سے ان کو صورت سکرین پر دکھائی دے ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو میمبرز ہیں پاکستان لیجسلیٹیو اسیمبلی کے وہ کس طرح سے ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں بچڑے سب ہی باری باری اور اگر ایسا ہے تو عمران خان کے لیے تصویر صاف ہے اسطیفے کی صورت بن رہی ہے جس کا دباؤ ان پر وپکش ڈال رہا ہے اور اٹکلے یہ بھی ہیں کہ سینہ اور آئیس آئی بھی اب یہی چاہتے ہیں کہ اوشواس پرستاؤ کا سامنا نہ کر کے وقت رہتے سمان چنک طریقے سے اسطیفہ دے کر نکل جائے عمران خان پاکستان سے آج شام تین بجے سے پڑوسی پاکستان میں بہت حل چل ہے کارن خطرے میں فسے عمران خان ہے ایک رہس سمائی خط کی بہت چرچہ ہو رہی ہے جہاں ایک اور وپکشی اور پاکستان کی سینہ مطمئین ہے کہ عمران خان کی سرکار کا جانا تیہ ہے وہیں دوسری اور عمران خان ایک چٹھی کے دم پر آواز میں اثر کے لیے بے قرار دکھ رہے ہیں وہ آج ہی رات کو دیش سے بات کرنے والے تھے ایک چٹھی کے بارے میں بتانے والے تھے جس کا آپ نے ذکر شروع میں سنا لیکن سینہ پرمک سے ملاقات کے بعد بھاشن ٹل گیا ملاقات کے بعد حالات کیوں بدلے کیا عمران خان اور سینہ کے بیچ ڈیل ہو گئی انہی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش آج ہم اگلے ایک گھنٹے میں کریں گے بتائیں گے کہ پاکستان میں جس رہت سے میں چٹھی کی چرچہ ہے اسے لے کر بھارت کو چنتہ کیوں کرنی چاہیے یاد رکھیں جب جب پاکستان نے بھارت کی پیٹ پر خنجر بھوکا ہے گدی پر یا گدی کے پیچھے سینہ کا جنرل ہی رہا ہے اس بار بھی ویوات سینہ کے جنرل کو لے کر ہی ہے میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے اور میں آج یہ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شک کر رہے نا اس میرے خط کے اوپر کوئی بھی شک کر رہا ہے میں ان کو دعوت دوں گا آف تر ریکارڈ آف تر ریکارڈ بات کریں گے لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکتے گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ سیاست دیا پاکستان کے گرہ منتری شیخ راشد احمد نے آج پوری دنیا کو ایک رہسے میں چٹھی کے بارے میں بتایا دعوی کی آق اس چٹھی میں عمران خان کو سنکت سے نکالنے کی سکرپٹ لکھی ہے بڑی سیر حاصل گفتگوئی ہے اس خط کے بارے میں اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کی سلامتی کے لیے اور وہ اپوزیشن جو غیر ملکی سرمائے پر جو غیر ملکی پیسوں پر جو وہی ڈان لیکس والی اور میمو گیٹ والی اپوزیشن ہے اس دعوے کو دم دینے کے لیے عمران خان نے پاکستان میں ایمرجنسی کیابنٹ میٹنگ بلائی چودہ چنے ہوئے شہاقی یعنی پترکاروں کو بلائیا اور ویرودھی پارٹی کے نیتاؤں کو بھی چٹھی دکھانے کا بلاوا بھیجا اور اس کے بعد پاکستان کا ماحول گرما گیا جس طرح باپ کے خالد مکری صاحب اور آج ایمکویم نے اعلان کیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سیلیکٹڈ ٹو نہ ہو ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں آج وہ استیفہ دے کر ایک نئی رید کائن کریں اور روایت کائن کریں امران خان کو سنکٹ سے بچانے والی رہ سمی چٹھی اور ویپکش کے رکھ کے بیج دعویٰ یہ ہے کہ امران استیفہ نہیں دے گا وہ آخری کین تک کھیلیں گا لیکن دنیا جانتی تھی قیمران خان کین پیک کر آؤٹ کرتے ہیں کین پر چوکے چھکے جمانے والی ان کی پہچان نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر عاظم صاحب نے اس وقت تک اس موقع تک اس قسم کی رسپونسیبیلٹی نہیں دکھائی ہیں مگر وزیر عاظم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا وہ وزیر عاظم نہیں رہا یا استیفہ دینا ہے یا آپ اتنا دیر نہیں باغ سکتے ہو آئیں پارلماں کا سیشن کل ہی ہے کل ہی ووٹنگ رکھتے ہیں اور اس معاملہ کو سیٹل کرتے ہیں جب پاکستان کی پارلمنٹ میں ووٹنگ ہوگی قرکٹ اور پالیٹکس میں پچ ہوا فیلڈنگ اور سٹریٹجی کا بہت مہت تو ہوتا ہے امران بار بار جس ودیشی فیلڈنگ کا ذکر کر رہے ہیں اسے دھیان میں رکھتے ہوئے بھارک کے لیے اس میچ میں کچھ اہم سوال لیں امران خان کی سرکار گرانے کے پیچھے ودیشی طاقتوں کی پلاننگ کیا ہے امران خان جس ودیشی ساجش کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ودیشی دیش کون ہے کیا پاکستان میں سرکار گرانے کے پیچھے بھارت ویروہ دی طاقتیں ہیں امران خان کی سرکار گھرےلو راجنیت کی وجہ سے گر رہی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے امران خان کی سرکار گرانے کے پیچھے سینہ کا سوارت ہے ان سب سوالوں اور گھٹنا کے بیچ پاکستانی سینہ کے پرمک باجوا اور آئی ایس آئی کے ڈی جی بھی امران خان کے گھر آئے سینہ سیاست اور رہیس سمائی چٹھی کے بیچ پاکستان کو لے کر بھارت کو سترک رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں چلنے والے چین کے پروجیکٹس کی رکاوٹ بھی اس گھٹنا کرم کے پیچھے ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں اب کی کیسے امران خان سرکار خطرے میں پاکستان کے اسیمیلی میں تین سو بیالیس سانسد ہیں جبکہ بہومت کے لیے ایک سو بہتر سانسد ہونے ضروری ہیں ایم کیو ایم ان کے ساتھ امران خان کے ساتھ چھوڑنے کے بعد ویپکش کے پاس ایک سو ستتر سدسیوں کا سمرتن ہو جائے گا جبکہ امران خان کے پاس ایک سو چو سٹ سدسیوں کا سمرتن رہ جائے گا ویپکش کو امران خان کی سرکار گرانے کے لیے ایک سو بہتر سدسیوں کی ضرورت ہے پی ٹی آئی جو کی پاکستان تحریک اینصاف ہے ان کی پارٹی پی ایم ایل کیو جی ڈی اے سب کا آپ دیکھ رہے ہیں آنکڑے کل ملا کر ایک سو چو سٹ پر یہ اٹک جا رہا ہے آنکڑا امران خان کا چاہیے ایک سو بہتر وہیں ویپکش کا جو آنکڑا ہے وہ ایک سو ستتر پہنچ رہا ہے اور بہت آسانی سے امران خان یہ دیکھے پی ایم ایل این جو کی شاہباز شریف نواز شریف کے بھائی کی پارٹی ہے پی بی بی جو کی بینظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو کی پارٹی ہے اور تمام جو انیسہیوگی دل ہیں ایم کیو ایم بھی آ کر جڑ گیا ہے اس میں امران خان کو چھوڑ کر ایک سو ستتر ہے ان کے پاس جبکہ چاہیے سرف ایچ سو بہتر امران خان کی سرکار گرانے کے لئے اور اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں امران خان کے لئے مشکلیں کس طرح سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہ مشکل گھڑی کیسے آئے کیوں آج امران کا وشواس پرستاؤں کی پریقشہ میں فیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں امران کو پاکستان کی ستتہ سے بے دخل کرنے کے پیچھے پانچ بڑے کردار کون کون سے ہیں اور کیسے ان پانچ کرداروں نے امران خان کے خلاف سیاست کا ایسا چکر ویو رچا کہ وہ بری طرح سے فس گئے اٹھارہ اگست دوہزار اٹھارہ امران خان نے پاکستان کے بائیسویں پردان منتری کے طور پر شپت لی تھی لیکن امران خان کی یہ شپت پاکستان کی پولٹکس کے سامنے ادھوری سی نظر آ رہی ہے اور تین سال سات مہینے میں ہی امران کی ستتہ کا سنگھاسن دولتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اسے پاکستان کی ویڈمب نہ کہیں یا کچھ اور لیکن پاکستان کا پچھتر سال کا اتحاس یہی کہتا ہے کہ ملک میں بائیس پردان منتری بن گئے لیکن کوئی اپنا کارکال پورا نہیں کر پایا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ قسموں اور وعدوں کے ساتھ پاکستان کے وزیر آزم کی سورسی پر قابض ہونے والے امران خان کے خلاف کیسے چکرویو تیار ہوا اور پاکستان کا کیپٹن ستہ کا میچ ہار گیا بلاول بھٹو مریم نواز شعباز شریف مولانا فضل الرحمان اور کمر جعوید باجوا جی ہاں یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے امران خان کو اپنے چکرویو میں ایسا فسایا کہ ان کی ودائی تیہ کر دی اوشواس پرستاو کے پیچ میں فسے امران خان کے دماغ میں یہ پانچوں کردار گھوم رہے ہوں گے چلیے ایک ایک کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے امران خان وپکش کے دلدل میں پھستے چلے گئے اور نمبر گیم میں پچھڑتے چلے گئے گردار نمبر ایک مریم نواز پاکستان کے پورو پردھان منتری نواز شریف کی بیٹی اور پی ایم ایل ایم کی اپا دھکش ہیں مریم لگاتار امران خان کے خلاف حملہ بر رہے انہوں نے پنجاب پراند کے مکھی منتری عثمان بجدر کو ہٹانے پر امران خان کو نشانے پر لیا اور امران پر تگڑا پرہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنی جان بچانے کیلئے اپنے سب سے بھروسے مند ساتھی کو پانی میں ڈوبو دیا مریم کا دعویٰ ہے کہ امران خان کی پارٹی پی ٹی آئی جنتہ کا وشواس ہو چکی ہے کردار نمبر دو شہباز شریف شہباز شریف پور پردھان منتری نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور پی ایم ایل این کے ادھکش امران کے بعد سمیدھانی راستوں کے ذریعے جب تک امران خان کو اٹھائے نہیں جاتا تب تک پاکستان کا بھوشی خطرے میں پرائم منسٹر چاہے وہ سیلیکٹڈ کیوں نہ ہو ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں آج وہ استیفہ دے کر ایک نئی رید قائم کریں اور روایت قائم کریں مجھے امید ہے ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگنسٹ ہو کہ اگر وہ جس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک باپ روایت قائم کریں گے پیردار نمبر تین بلاول بھٹو پورو پردان منتری بینظیر بھٹو کے بیٹے اور پاکستان پیپولز پارٹی کی ادھیاکش بلاول بھٹو کئی بار امران خان کے خلاف اوشواس پرستاولانے کی بات کرتے رہے لیکن انہیں پہلے بھی پکش کا ساتھ نہیں ملا اور جب ملا تو امران خان کے پرسی کے جیسے پائے گل گئے اب وزیر آزم صاحب کا اکثریت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے میں شباہ شریف صاحب نے براہ صحیح اور سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ سپیرٹ میں چیلنج دیا ہے وزیر آزم صاحب کو کہ وہ استیفہ دے کردار نمبر چار مولانا فضل الرحمان پاکستان مومنٹ پارٹی اور زمیت علیماء فضل کے پرمک ہیں پی ایم ایل این اور پی 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 کے ساتھ امران خان کے خلاف اور وشواس پرستاو لانے والے نیتا یہ مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے امران خان کا تختہ پلٹ کرنے کے لیے پاکستان میں مخالفت کا جلوس لے کر کراچی تک پہنچے اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے پانی پھل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بون نہیں رہ گیا ہے اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کا کچھ بھی اخلاقیات کا کچھ آپ کے اندر ہے آپ کو آج استیفہ دینا چاہیے گردار نمبر پانچ کمر جاوید باجبا یہ سچ ہے کہ پاکستانی سینہ کے سمرتن سے ہی امران خان کی سرکار چل رہی تھی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پورو آئی ایس آئی پرمک لیپنر جنرل حامد گل نے امران خان کی انٹری کرائی تھی جانکاروں کی معنی تو سینہ پرمک کمر جاوید باجبا کے ریٹائرمنٹ کے بعد امران خان چاہتے تھے کہ فیض حامر نئے سینہ پرمک بنے تاکہ ان کا راستہ آسان رہے اور وہ پھر سے پی ایم بن سکے کمر جاوید باجبا ستمبر دوہزار بائیس میں ریٹائر ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سینہ اور امران خان میں رار بڑھنے لگی ہے اور اس کا نتیجہ تکتہ پلٹ کے روپ میں سامنے آ سکتا ہے اور وہی ہو رہا ہے امران کے خلاف راج نیتک راستے سے اب اشواس پرستاولایا گیا لیکن بینا سینہ کے شہ کے یہ سمبھو نہیں ہوگا آج تک بھی اور اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے پرسد پترکار حامد میر نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے تصویر میں امران خان کرکٹ کی پچ پر ہیں وہ بلے بازی کر رہے ہیں شوٹ لیتے وقت گیند ان کے ہیلمٹ سے لگتی ہے ہیلمٹ اتر جاتا ہے تصویر ہزاروں شبدوں میں سے بھی طاقتور ہوتی ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں امران خان کی بس یہی حالت ہو گئی ہے یہ ایک تصویر آج راجنیتی میں ان کے گراوٹ کی اور ان کے حالات کو پوری طرح سے صرف ایک تصویر بیان کر دیتی ہے امران خان بول سیدھے ان کے ہیلمٹ پر ہیلمٹ اٹھ جاتا ہے اور جو حالت ہے وہی حالت دکھائی دے رہی ہے